اس سے دلی کے مرکز نظام الدین کے جماعت میں شامل اکیانوے لوگ کو چنیت کیا گیا جس میں چھبیز بانگلہ دیشی ہیں اس میں سے سولہ کے سیمپل بھیجے گئے ہیں اس میں ایک بانگلہ دیشی اور ایک راچی کے گائیٹ کی ریپورٹ پوزیٹیو آنے سے جان پور سواس پیک میں مرکمت کیا ہے ڈیم دینش کمار نے سبھی کو کورنٹائن میں رکھا گیا ہے فیلال ڈیم کے انسار یہ سبھی مسجد کے کمرے میں بند تھے اس لئے یہ کسی کو سنکرمت نہیں کر پائے ہیں ان کے ٹیمل ہسٹری بھی زلہ پرشاستن نے کھنگا لی ہے دیکھئے نجام الدین ڈلی میں جب یہ ہوا کہ جماعت وہاں ہوئی ہے اور بہت سارے لوگ گئے تو حملانے جنپد میں بھی ہم نے سروات کی پکڑنے کی سولہ لوگ ایسے تھے جو لال دروازہ میں رہ رہے تھے اس میں چودہ بانگلہ دیسی تھے اور ایک بیس بنگال کا تھا اور ایک رہنچی کا تھا اس سولہ لوگوں کو ہم نے چینیت کا پکڑ کر کے ان کو لائے اور ان کے سیمپل لے کر کے ہم نے بیہچو کو بھیجا تھا بیہچو میں آج جو ہے سیمپل کر گئے تھے آج اس کے ریپورٹ آگئی ہے ان سولہ میں چودہ لوگوں کے سیمپل تو نیگیٹیو ہیں لیکن دو لوگوں کے ایک اسمائل ہے ان کی عمر اکیس بائیس سال ہے یہ بانگلہ دیس کے ہیں ان کی ریپورٹ پوجیٹیو آئی ہے دوسرے آسین انساری ہیں یہ راچک رہنے والے ہیں وہ ان کے گائیٹ کے روپ میں کام کرتے تھے بانگلہ دیسیوں کے ان کی ریپورٹ پوجیٹیو آئی ہے اس پرکار دو کیس آج پوجیٹیو ہمارے ہاں ہیں ان دونوں کو ہم نے سیاہ کالیج میں رکھ رکھاتا وہاں سے لے کر کے ان کو جلاس پتال میں ایڈویٹ کرا دیا ان کی آئیلات سوگو گیا جو یہ پاسٹیو آئے کیا دلی کے نیجام یہ دلی میں تیرہ پھروری کو نیجام مردین پہنچی تھے اور وہاں سے تیرہ مارج کو مہا مانا ایکسپریش پاکڑی ایک مہینے باڑ اور چودہ مارج کو یہاں پر سوبہ مہا مانا ایکسپریش سے آگئے اور بڑی مسجد میں رہے تیس مارج کو یہ بڑی مسجد سے لال دروادے چلے گئے سب